اچھا اب شام کا ٹائم ہو گیا ہے تو میں چاہ رہی ہوں کہ میں کچھ بنا لوں اور شام کے ٹائم کوئی سالن شالن کوئی بنا لیں کچھ ابھی مغرب تو نہیں ہوئی ہے لیکن پھر بھی میں چاہ رہی ہوں کہ میں کوئی چیز وقتی بنا لوں کیونکہ پھر ہم ہیں تو دو لوگ ہی میں اور میری بیٹی تو بنا کے جلدی فارغ ہو جائیں تو زیادہ اچھا ہے پھر اس کے بعد بکایا جو باتیں ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی ٹھیک ہے چلیں میں دکھاتی ہوں کیونکہ گوبی بھی پڑی ہے شلجم بھی پڑی ہے ویسے چنے بھی میں نے بنائے ہوئے لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ میں کوئی سبزی وغیرہ بنا لوں چلیں میں آپ کو دکھاتی ہوں اچھا یہ دیکھیں یہ میرے پاس گوبی بھی ہے اور شلجم بھی ہیں کیا بنائے بندہ کیا بنائے کیا بنائے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے ویسے میں نے جو کل چنے بنائے تھے رات کو صبح بنائے تھے بلکہ کل نہیں صبح بنائے تھے تو یہ بھی سالن پڑا ہوئے اور ابھی دل نہیں چاہ رہا کچھ بھی بنانے کو شام بھی ہو رہی ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں شام کا ٹائم ہو رہا ہے باہر دیکھیں بچے بھی کھیل رہے ہیں آسمان پہل کل کسے بادل بھی ہیں بچے بھی کھیل رہے ہیں لوگ آ جا رہے ہیں موسم کافی چینج ہو گیا ہے پہلے ہوتی تھی کافی زیادہ ٹھنڈ ہوتی تھی اب اسلام آباد میں بھی کافی موسم چینج ہو گیا ہے کافی مطلب گرمی سے آگئی ہے آج ہم لوگوں نے پنکھا بھی چلایا تھا کیونکہ گرمی لگ رہی تھی ہم لوگوں کو تو ابھی مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے ایک سیکنڈ میں لائٹس آن کر دوں یہ میرا بیڈروم ہے تو میں اس کی لائٹس آن کر دوں میری بیٹی کا کل ٹیسٹ ہے اور وہ بیگم صاحبہ ابھی تک ٹیسٹ کی تیاری نہیں کر رہی اپنے موبائل پہ لگی ہوئی ہیں ٹیسٹ کی تیاری کر لو رڑکی ٹیسٹ کی تیاری کر لو کس چیز کا ٹیسٹ ہے میکس کا ہے نا اور آتا ہے کتنے قیسچنز آتے ہیں سارا آتا ہے چلو میں کل دیکھوں گی تمہارے جو مارکس آئیں گے تو پھر میں دیکھوں گی پھر میں پوچھوں گی تم سے ٹھیک ہے اور میرے ساتھ کمرے کی صفائی کروالو بیٹا میرے ساتھ وہ کروالو کپڑے تائے کروالو کافی سارے کپڑے خراب ہوئے پڑے ہیں بیٹ پہ پڑے میں ان کو میرے ساتھ لفٹوالو کروالو میرے ساتھ شیٹنگ کو اچھا ہے مرد یہ ہماری یہی روٹین ہے ایسے ہی ہمارا کام چلتا ہے سارا دن بس یہی کچھ ہوتا ہے یہ کر لو وہ کر لو یہ تو روز ویسے اس ٹائم اکیڈمی ہوتی ہے یہ تو روز اس ٹائم اکیڈمی ہوتی ہے یہ آتی ہے تقریباً آٹھ ساڑھے آٹھ بجے تک آتی ہے اس وقت تک میں اپنا کھانا شانہ بنا کے تو میں فارغ ہوتی ہوں اور دن میں دن بس ایسے ہمارا گزرتا ہے اسی طریقے سے گزرتا ہے دن ہمارا کبھی ٹائم گروہ میں کبھی کمرے میں کیونکہ چھوٹے بچے ہے نہیں تو چلیں چلیں میں آپ کو اپنی بیٹی کے گھر لے چلوں چلیں میں آپ کو اپنی بیٹی کے گھر لے کے چلتی ہوں دکھاتی ہوں اس کے گھر اور اس کے بچوں سے آپ کو ملواتی بیٹا لائٹ بان کر کے آنا یہ درائنگ روم کی ٹھیک ہے اور اپنے کمرے کی بھی لائٹ بان کرنا پرلی طرف کا دروازہ بھی بان کر دینا کہ وہ گرمی لگ رہی تھی تو میں نے نا اپنے کمرے کے دوسری سائٹ کا دروازہ اوپن کر دیا نا یہ دیکھیں یہ والا یہ والا ادھر سے یہ ہے کہ ذرا ہوا بھی آتی رہتی ہے اور جالی لگی ہوئی ہے تو مکھیاں شکھیوں سے بھی بچ جاتے ہیں ابھی میری بیٹی نہا کے آئی ہے تو اس کو تھنڈ لگ رہی تھی تو اس نے لہاف پہن لی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ میری چھوٹی سی مانو ہے یہ میری مٹھی سی مانو ہے یہ بڑی پیاری پیاری سی مانو ہے یہ دیکھیں یہ چھوٹے سے بچے تھے بچے دیئے تھے تو یہیں پلے بڑے ہیں بچے ہمارے پاس اب یہ بڑی ہو گئی ہے یہی رہتی ہے میرے پاس رات کو دن کو یہاں آ جاتی ہے باہر سے گھوم پھر کے آ جاتی ہے پھر ادھر ہی آ جاتی ہے میرے پاس یہی میں اس کو بوٹی وغیرہ ڈال دی دودھ ڈال دیا کوئی روٹی چھوٹی ڈال دی اندر نہیں اندر نہیں بس مستیاں نہیں زیادہ اندر نہیں چلو چلو باہر باہر چلو باہر چلو باہر چلو شاباش شاباش باہر باہر باہر